آج جب آل سنت کے قلعے میں لوگ درادہ جالنا چاہتے ہیں آج جب آل سنت کے گلشن کو کچھ خزائیں ماذا اللہ خزا رسیدہ بدنا چاہتی ہیں آج وہ مسئلہ کے آل سنت جس کی بنیاد پر ہمارا ایمان مضموط ہے جس کی بنیاد پر ہماری نسل خشبودار ہوگی جس کی بنیاد پر ہمارا نسل صحیح ہے جس کی بنیاد پر کل ہمارا جنازہ صحیح ہوگا جس مسئلہ کی وجہ سے کل چندت کی ٹکٹ ملے گی جس کی وجہ سے کبر روشن رہے گی آج اس مسئلہ کو ہمارے بوٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کے بتائیں کہ وہ مسئلہ خالی نہیں ہے اس سے ہر کوئی بھاگ نہیں گیا یہ آج بھی آباد ہے آج بھی شوروں سے بھرا ہوا ہے آج بھی اس کے ماننے والے انگنیت ہیں آج بھی حق کی ازام دینے والے گھٹ نہیں گئے یہ نہ پھکے ہیں نہ دمے ہیں نہ بھاگے ہیں بلکہ آج بھی زمانے کو آل سنت کا برحق ہونا بتا رہے ہیں اس گواہی کے لیے تمہیں وہاں بلایا جا رہا ہے دور دور بڑی بڑی حکومتوں کے اندر تمہارے سروں کی گنتی ہوگی کہ کون ہے وہ اتنے ظلم کے باوجود بھی رکے نہیں وہ اتنے جور کے باوجود بھی جیلے اور پابندیاں اور سب کچھ برداز کرنے کے باوجود حق پر پھر بھی قائم ہیں اور ان کا ساتھ دینے والے آج بھی جن کو خریدنے کی کوشش کی گئی اور مختلف طرح سے آل سنت کی حقیقی مسلک سے اٹھانے کی کوشش کی گئی بڑے بڑے لائے گئے تاکہ ان کو دبا کر کسی اور رسلے پر جنا جائے لیکن پھر بھی یہ احمد رضا کے جنڈے اس کو چھوڑ کے بھاگے نہیں ہیں پھر بھی وہ مجوہد الفسانی کا پرچم چھوڑ کے گئے نہیں ہے پھر بھی یہ دادا کے طرح سے پیچھے نہیں ہٹے پھر بھی یہ غریب نواز کی آراز دھتے رہے ہیں پھر بھی ان کے ناروں پہ یا سکھی کے اکبر ہے یا مولا علی ہے یہ پھر بھی حق کی آوازیں دیتے ہوئے اس سے کہاں آہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جسم سے جان تو جا سکتی ہے مگر آخری گھری تک احمد سنت سے کسی طرح بھی بے وفائی نہیں کی جا سکتی یہ موقع ہے کہ آپ کے ایک ایک سر کی ایک ایک چہرے کی وہاں ضرورت ہے کہ یہ حق والے اب بھی اسی جگہ ہیں کسی کے کہیں چلے جانے سے ان پر کوئی حصر نہیں پڑا ہاں اس پہ پڑا ہے کہ کبھی اس کا آنا باہوں میں بہار کی زمانت ہوتا تھا اب وہ شخص ایسا ہے کہ جس ہری شاک پہ بیٹھے تو وہی چل جاتی ہے جس آباد نگر میں جائے وہی کھنٹر بن جاتا ہے کیونکہ جو مسلکہ لسنت کی رونت سے نکلا اگر وہ کروڑوں پھولوں جیسا تھا تو کھنٹہ بن گیا اگر وہ آفتاب و ماتاب جیسا چمکتا تھا تو ابو اندھیرہ بن گیا اور مسلکہ لسنت وہ ہے اس میں کھنٹہ بھی آئے گلاب بن جاتا ہے ضرورہ بھی آئے آفتاب بن جاتا ہے کوئی اندھیرے میں آئے اس کو سنرہ بن جاتا ہے اس گنیات پر یہ اس وقت یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل المین چیز مسلک اور سنیت ہے جو اندرونی محاذ پر اسلام کا تعرف ہے یہ کسی شخصیت کا مہتاج نہیں ہر شخصیت اس کی مہتاج ہے یہ کسی لیڈر کا مہتاج نہیں ہر لیڈر اس کا مہتاج ہے یہ کسی عالم کا مہتاج نہیں ہر عالم اس کا مہتاج ہے یہ کسی پیر کا مہتاج نہیں ہر پیر اس کا مہتاج ہے یہ کسی آفتانے کا مہتاج نہیں ہر آفتانہ اس کا مہتاج ہے یہ کسی تنظیر میں مہتاج نہیں ہر تنظیر اس کی مہتاج ہے یہ کسی مدرسہ کا مہتاج نہیں ہر مدرسہ اس کا مہتاج ہے اور آج انشاءاللہ بیس کو یہ ثابت ہوگا بڑے بڑے آستانوں والے بڑے بڑے مدارس والے بڑی بڑی تنظیروں والے جنہیں نے اس مسئلے کو پسٹ کر دی ہے دنیا کے مفادات کی خاطر وہ انشاءاللہ آتھ ملتے رہ جائیں گے اور سنیوں کا ایک تھاٹھے مارتا سمندر جلبہ گار ہو جائے گا اس بنیاد پر میں اس دن سے پہلے یہ بات آج ریکارڈ پہ کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے پورے بسوک اور اعتماد کے ساتھ کر رہا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ آج مدد مام ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا اور یہ پھر جو آج گواہی دے لیے جائیں گے حاضری اپنی لگوائیں گے اور حقیقت میں ہمارے ریجسٹروں میں حاضری نہیں لگے گی حقیقی حاضری تو مدینہ منورہ میں لگے گی حقیقی حاضری اللہ کے درمار میں لگے گی کہ یہ وہ ہے کہ جو آنڈیوں کے سامنے بھی ڈٹے رہے طوفانوں کے سامنے دینا تان کے کھڑے رہے اس راستے یہ پیغام ہر کسی تک پہنچانا ہے تاکہ آن سنت جو کہ اسلام کی صحیح تلین اور جامع تعمیر و تشریح ہے اس پر جو اس وقت داکہ ڈالا جا رہا ہے اس مسئلہ کو بچا جا سکے اور اس کی برپور طریقے سے حفاظت کی جا سکے